السلام علیکم کرولوس عثمان سیزن 5 اپیسوڈ 29 کے آغاز میں آپ دیکھیں گے گرمیان کے سرحدی بازار میں عثمان گازی کہہ رہے تھے لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ بھی اس خواب کے پیچھے چل رہے ہیں ہمیں مشکل حالات میں نہیں چھوڑا اپنی تلوار سے حاصل کیا گیا قلعہ ہمیں دے دیا یہاں تک کہ میرے بہدر زرکتائی کا بھی خیال لکھا میں آپ کے نیک ارادوں کو جان گیا ہوں اگر آپ اللہ رب العزت کے نام کی سربلندی کے راستے سے نہ ہٹے تو پھر اب سے میں آپ کے پیچھے ہوں یہ سن کر عثمان گازی کے گھر والے کافی حیران ہوتے ہیں جبکہ محمد اور سعادت خاتون بھی سوچ میں پڑ جاتے ہیں پھر یاکوب سردار کہتا ہے تو پھر میری بیعت کرے عثمان سردار عثمان گازی کچھ سوچنے کے بعد کہتے ہیں کائی والے اب سے گرمیان قبیلے کے ماتحت ہوں گے یہ سن کر سب لوگ کافی حیران ہوتے ہیں پھر یاکوب سردار کہتا ہے بیعت مکمل ہوئی اور ہم نے اتحاد کی زمانت دے دی اب تمام دشمنیاں ختم ہوئی آ جائیں اس کے بعد یاکوب سردار آگے بڑھ کر عثمان گازی کو گلے لگا لیتا ہے پھر عثمان گازی اپنے گھر والوں کو بھی یاکوب سردار کے گھر والوں سے ملنے کو کہتے ہیں جس کے بعد وہ سب بھی ایک دوسرے سے گلے ملنے لگتے ہیں اور ہاتھ ملانے لگتے ہیں محمد اور ارحان بھی آپس میں ہاتھ ملاتے ہیں اور گلے ملتے ہیں اس سب کے بعد عثمان گازی کہتے ہیں اب سے ہم آپ کے پیچھے ہیں یہ ہم سب کے لیے ایک نئی شروعات ہوگی پھر یاکوب سردار کہتا ہے رب کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں متحد کیا اب ہمیں اور کیا چاہیے اللہ ہمارے اتحاد کو ہمیشہ قیم رکھے اس کے بعد یاکوب سردار اپنے خاص سپاہی کو کہتا ہے تباہ سرداران کی طرف کاسی دروانہ کرو اور انہیں بتاؤ کہ عثمان سردار اب ہمارے ساتھ ہے اور انہوں نے ہماری بیعت کر لی ہے نیکسٹ اپیسوڈ کے لیے ہمارے چینل ترکش اردو اس کو ضرور سبسکرائب کریں